وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایران اور سعودی عرب کے دورے پر روانہ تہران میں ایرانی ہم منصب جواد ضریف سے ملاقات کریں گے مشرق وستہ اور خلیج میں امن و امان کی صورتحال پر بات ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پیر کو تہران سے ریاض جائیں گے قندیل بلوچ کے والدین مشکل میں بے نظیر انکم سپورٹ سے امداد ملنا بند ہو گئی پرگرام سے نکالے جانے والے آٹھ لاکھ افسران میں قندیل بلوچ کی والدہ کا نام بھی شامل امداد بند ہونے سے نوبت فاقوں تک پہنچ گئی والدین کی حکومت سے امداد جاری رکھنے کی اپیل ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کا حملہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری اور بارش زیارت میں نو اور کوئٹہ میں تین انچ برف پڑھ چکی تربت پسنی چمن پشین میں موسلہ دھار بارش محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید برف باری اور بارش کی پیش گوئی ملک میں موسم کی سخت صورتحال کے باعث پروازے متاثر برف باری کی وجہ سے گلگت اسکردو اور کوئٹہ کے مختلف پروازے منسوخ کر دی گئیں ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے ایسے موسم میں رسک نہیں لیا جا سکتا سوات میں سرید کے مقام پر روڈ تالاب میں تبدیل ہو گیا کالام روڈ پر سفر کرنا کسی امتحان سے کم نہیں سڑک پر تعمیراتی کام کے دوران جگہ جگہ رابطہ پلوں کی عدم تعمیر نے عوام کو عذیت میں مبتلا کر دیا بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلے گی یا نہیں پی سی بی کو بی سی بی کے جواب کا انتظار بنگلہ دیشی بورڈ کا اجلاس آج ہوگا دورہ پاکستان میں ٹیسٹ سیریز کھیلنے سے مطالق فیصلہ کیا جائے گا اور کراچی میں موٹر سائیکل سیفٹی کی آگاہی کے لیے رائٹ پاکستان تقریب کا انعقاد خواتین سمیت پانچ سو سے زائد رائیڈرز شریک گورنرسن امران اسماعیل نے بھی ہیوی بائیک پر بیٹھ کر تصویر کھچوائی موسیقی